السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت سمپل اور ایزی پٹیالا چکن اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لاز سبسکرائب پر کلک کریں اور ڈیلی نوٹیفکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں پٹیالا چکن بنانے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ونکی جو چکن ہے اور اسے مرینیٹ کرنے کے لیے ہم اس میں ہاف کپ دہی ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ ڈالیں گے اور اس چکن کو پڑھانے کے لیے مسالے ہم تھری سٹیپس میں ڈالیں گے تو ابھی ہم تھوڑا کم کم استعمال کریں گے ہمارے پاس ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون لائن مرش پاورڈر ہزو جائے کا نمک اور ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر اب مسالے کو اچھے طریقے سے مرس کریں گے لائن مرش کی کونٹوٹری آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے چار ٹیبل سپون تیل لائن کیا ہے اب ہم اس میں چار لونگ آدین الائچی ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی ون ٹی سپون زیرہ اور بہتباخل میڈیم سیز پیارز جیسے ہم نے باریک باریک چاپ کر لیا ہے اسے ہم دو میڈ سپون کریں گے میڈ سپونے چھوٹے کریں گے میڈر کریں جیسے ہم نے چاپ کر لیا تھا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے 2 سب جذو جائلک پیت ملتا ہے پسیلے ہیسے جائے کا نمک ون ٹی سپون لائل میش پاوڈر ون ٹی سپون جیرہ پاوڈر ون ٹی سپون دنیا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون تھنگی مسائلوں کو ہم اس میں دالیں گے اور اچھی طریقے سے بھولیں گے اور ہم اس میں تھوڑا سو پانی دالیں گے اور اس میں بھولیں گے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جسے اچھے طریقے سے بھولا جاتا ہے اتنا اچھا ہمارا کھانا بہتا ہو پیاد اور چمارٹر نرم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اپنے میری میک کی ون ٹی سپون ڈالتے ہیں اگر آپ کو کلر پسند ہو آپ اس میں کشمیری لازمیش میں ڈال سکتے ہیں اب ہم ہائی پلین پر پانچ منٹ تک چکن کو پکائیں گے اسے اچھے طریقے سے بھونیں گے چکن کو کلر دینے کے لیے ہم اس میں اچھے طریقے سے بھونیں گے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے اور اسے ڈھک کر پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے پندرہ منٹ بعد اسے چک کریں گے مسالے کو اچھی طریقے سے بھونیں گے ساتھ ہی ایک فرائی پین لیں گے اس میں چار ٹیبل سپونڈ آئل ڈالیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں دو ٹیبل سپونڈ جنجر گارلک پیس ڈالیں گے اور اسے ساتھ کریں گے اب اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز پیار اسے بھی سوتے کریں گے اور ساتھ ہی ڈالیں گے ہری مرچ یہاں پہ ہم نے دو بھری والی ہری مرچیں لی تھی اب اس میں ڈالیں گے جن میں ہمارے پاس 1 ٹی سپونڈ لال مرچ پاؤوڈر 1 ٹی سپونڈ زیرا پاؤوڈر 1 ٹی سپونڈ دھنیا پاؤوڈر اور ہاف ٹی سپونڈ ہلڈی ہے اور ساتھ ہی ہزوزائی کا نمک انہیں ہلکہ سا سوتے کریں گے فلیم ہمارا میڈیم ہے اب اس میں کاجو کا پیسٹ ڈالیں گے تقریبا 15 سے 20 کاجو ہم نے لیے دے ان کا ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا انہیں اچھے طریقے سے سوتے کریں گے اب اسے ہم اپنی چکن میں ایٹ کریں گے اچھے طریقے سے اسے مکس کریں گے اور ہماری چکن تیار ہے دیکھا آپ نے کتنا جلدی ہماری اچھے طریقے سے چکن بن چکی ہے اب ڈش آؤٹ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے تو چلیئے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی سمپل ایزی اور ٹیسٹی ریسی پی ہے اور ساتھ ہی ایک ریمی بھی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اسے گرمہ گرم نام کے ساتھ سرف کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے ہو تو تھمزب دیں دعاوں میں آدھ رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ آپINA ڈش آؤٹ کرنے کا روڈ کیoupe اور ایزا رکھئے گا اب boyfriend